موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جیانا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رفت کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور گناہ شہر میں ان دنوں مویشیوں کا راج چل رہا ہے جی ہاں جہاں دیکھو آوار اپسو راستے میں بیٹھے آپ کو مل ہی جائیں گے جس کے چلتے آنے جانے والے کو تو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے ساتھ ہی کئی بار مویشی بھی درگٹنا کے شکار ہو جاتے ہیں پرتی دن درجنوں ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جن میں مویشیوں کی وجہ سے کسی نہ کسی کو چوٹ پہنچ رہی ہے ایسے ہی ماملوں کے چلتے آج شہر کے کچھ یووہ نگرپالی کا پہنچے جہاں انہوں نے نگرپالی کا سی اے مو کو ایک گیاپن سوپا جس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ راستے میں بیٹھے مویشیوں کو سرکچت اسطان تک پہنچایا جائے ان گیاپن دینے والے یووہوں میں ایک یوک وہے بھی تھا جو دو دیواز پورو گائے کے سامنے آ جانے سے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا جس کا ہاتھ ابھی بھی فیکچر ہے لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں مویشی کچھ زیادہ ہی آ گئے ہیں جو عام راستوں پر بیٹھے رہتے ہیں کئی بار تو خود بھی درگٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں وہیں شہر میں بڑتی درگٹناوں کا سب سے بڑا کاران اس وقت مویشیوں کا راستے پر بیٹھنا ہی بتایا جا رہا ہے مویشیوں کا راستے پر بیٹھے رہا ہے گائے جو راستے پر بیٹھے دیتی ہیں اس کے کاران جو ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے اس کے کاران ہم دینے آیا ہے اس سے پر تو ضرور ہمارا نہیں لائے گائے کی کارانی گائے ہوں گائے سرکھنے جگہ وہ بوٹھانے کا یہی ہی جا رہا ہے گائے جو روڑ پر بیٹھے دیتی ہیں تو ان کو کیا ایک پوری سٹیپ جگہ جو تھی نو سالہ ہے تو بہت سالہ میں بیٹھنٹ کر رہے آئے اور ان کی کیا پوری طریقے سے بوستہ کرے ہیں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کے ورود میں ڈی اے سو ندیہ دھرنا لگر دنوں گاندی جہنتی کے دن ہری دوار سے دلی پہنچے کسان اپنی مانگوں کو لے کر شانتی پونڈ طریقے سے پردرشن کر رہے تھے جس پر کیندر سرکار کے اشارے پر لاتھی چارج کیا گیا جس میں کئی کسان گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اسی کے ورود میں آج ڈی اے سو نے جائز تمچوراہے پر دھرنا دیا ساتھ ہی انہوں نے مانگ کی ہے کہ اس لاتھی چارج میں جو بھی لوگ دوشی ہیں ان پر کڑی کارروائی کی جائے کسانوں پر لاتھی چارج کرنا نہیں چلے گا کسانوں پر پسر کا جائے دان پہ نہ ہوگا کہ نہ ہوگا کہ نہ ہوگا اس مانگ کو لے کر بلوٹ پردرشن کیا جارہا ہے کہ سرکار نے کل ڈلی کے اندر کسانوں کے آنڈولن پر کارروائی کیا بہت گمبی روپ سے کسان خیائل ہوئے ہیں یہاں تک کہ کل گانی جینکی بھی ایک طرف اہنسہ کے جو پجاری کہے جاتے ہیں مہاتمہ گانی ان کے اوپر پھول چڑھائی جا رہے ہیں اور دوسری طرف اہنسہ کی بات نہ مانتے ہوئے جو کسان اپنی جائج مانگوں کو لے کر دلی میں خیتہ ہو رہے ہیں ان پر بہت برور لاتھی چارج کیا جیا کتنے کسان دنبی روپ سے کھائل ہوئے ہیں ہم یہ مان کر رہے ہیں کہ کسانوں سے بات کی جائے جن لوگوں نے لاتھی چارج کے آدیش کیے ان لوگوں کو دھارن ملک جرفتالی تو کم سے کم کی جائے اور کسانوں کی جائج مانگ کو لے کر سرکار آیوک بنائے تاکہ کسانوں کے ساتھ بات کی جھو سکے جو کسانوں کا ایک سرانتی مانگ حرکتوار سے دلی تک آیا ان سے بات کرنے کی شرکار کے پاس سنسپ نہیں ہوئے اسی لئے آج ہم پورے پردیش کی اندر اس برور لاتھی چارج کی خلاف روز پردیشن کر رہے ہیں آگا میں 6 اکٹوبر کو جلہ ستری یہ باڈی بیلڈنگ ٹورنمنٹ ایوام پاور لفٹنگ ٹورنمنٹ آیوزیت کیا جا رہا ہے جو کی مہلا ایوام پورس دونوں ہی ورگ کے لیے کیا جا رہا ہے اکٹو آیوزیت لیٹیش فٹنس کلپ پر کیا جائے گا اسی کڑی میں آیوزیت کو نے بتایا کہ کس طرح سے پرتیوگیتہ میں بھاگ لینے کے لیے پورس ایوام مہلا ورگ دونوں ہی کڑی مہنت کر رہے ہیں ساتھ ہی کس طرح سے یہ پرتیوگیتہ میں سفل ہوں اس کے بھی گریہاں پر سکھائے جا رہے ہیں ننی اللہ مہلا سکتا ہے موسیقی اس ملکے توجہ کرتے ہیں اسے کہ ہماری کارپی تیاری کر رہے ہیں ایک دوسرے میں کارپی اُسایا ہے کارپ پر کارپا نے مہتے ہیں جنون ہے اور آپ سے سامنے ویٹ اپنی اچھا لگا رہا ہے پرسیس کر رہا ہے اپنی ڈائیٹ پر بھی پیسلز جان دے رہے ہیں تو آگے میڈل کی تیاری ہے جو اس کاؤں کی طرح میں اپنا چیمپین سے ساتھل کرے گا تو اپنی اچھلے مہینے انڈور میں بیٹر ایمپی ہونا ہے اس نے پیرانی کو ہاں ایمپی کے لیے بھیجا جائے گا پسٹ کے علاوہ جو گلز ہے ان کی کیا تیاری ہے تیاری ہے یہ پرسی زفر جان دے رہے ہیں جو جس جا پہ چپ دے رہے ہوگا میں کھلے گا ویٹ کے ساتھ سے کامپی تر رہا ہوگا پاور لفٹنگ بھی ویٹ کی ساتھ سے ہوگا اور وڈی بٹنگ بھی ویٹ کے ساتھ ریپلی کو نہیں ہونا ہے ریپلی آپ کے مرسلونو اینڈیا آپ کا مانو شایر کا تیاری رہا ہے اور میں ہجی ریپلی ہوں مرسلان بایتاب کر رہا ہے ہم نے بلوارے جی اندو سے وہ بھی آ رہا ہے رہے پی اس میں کتنے لوگ ملاب افیتہ ملاب نامنکان ہو چکے ہیں ہمیں امید ہے اسے تعلیم سے لگو پتہ پتہ بلوارے پتہ بلوارے جلے میں اندو اپرادوں کا گراف بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی کڑی میں آرون نگر پہلے ہی پریشان ہے یہاں آرون میں لگتار کئی مہینوں تک ایک کے بعد ایک لگتار چوریا ہوئی جس کے بعد بھی پولیس ان پر شکنجہ کسنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے وہیں آج پھر ایک بار اس سمائے لوگ سکتے میں رہ گئے جب پتہ لگا کہ کانگریس بلوک ادھیاکش ایوام گلہ ویعاپاری منٹو لال جین کی دکان پر لوٹ کا پریاس کیا گیا حالانکہ یہ پریاس سفل نہیں ہو سکا موکے پر کھڑے لوگوں نے اس پریاس کو وفل کیا جس سے لوٹیرہ ڈر کر واپس بھاگ گیا یا واردات ایسی استثیتی میں اور بھی گمبر ہو سکتی تھی یا دی لوٹیرے کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہوتے حالانکہ اس ماملے کی جانکاری ملتے ہی پولیس موکے پر پہنچ گئی اور تفتیش بھی شروع کر دی ہے پر دیکھنے لائک ہوگا کہ یہ تفتیش کئول کاغذی کارروہ ہی بن کے رہ جاتی ہے یا پھر دھراتل پر اس بار کچھ سامنے نظر آ پائے گا آرون سے ہمارے سہی ہوگی چندریش رگونشی کی ریپورٹ جو سامنے نظر آ پیچھ کے لئے مہ Bell یا وصل دکüll آج کی گڑنا اسکر کار رکھتے ہیں اپنی اینا اسکر پیمنٹ ہوتا اس دوکان پر دوکان پڑھتے ہیں ابھی سینس بیٹھا ہے مانڈی زمال کری چوئے اسکر بکتان یہاں پڑھتے جاتا ہے یہاں بکتان کیلئی عوانی سالک آپ کے راج سما چین پیمنٹ کر دیں لیکن آج کی گڑنا اسکر کاری کی ڈائی ویڈی کری ایک بکتی آیا ڈیکٹر وانٹ پیلے آیا پہلے آیا سنجھ کے گیا سیلیس کا پیمنٹ ہی لکھایا تو اس نے پیمنٹ کرنے والے نے بولیا پیمنٹ ہی لکھتا ہے پڑھتے لیا پیمنٹ لے اس کے بعد وہ اچانا 5-7 مد وار تھراتا ہے اور ان کو اکیلا دیکھ کر کے پہلے سٹر بند کرتا ہے سٹر بند کرتا ہے سٹر بند کرتا ہے سٹر بند کرنے کے بعد اس کے پاس نہیں گا دیا ہاتھیار کے دوارہ باہر کرنے کی پریاش کیا لے کے باہر کرنے میں بہت پریاش پڑھا پہلے سپل تاہر کیا اس میں جو نوک جاتو جیر بھائی جاتو جیر بھائی اس درمیان اندر اس درمیان اندر ان دونوں چلے لکھا جو سٹر بھائی وہ سٹر بھی بھائی سٹر بھائی اندر ایک اس پلینڈر گالی تھی اور ٹبورہ پندہ ہوا تھا کالا پینٹ پینر تھا چوگڑی بھی سائٹ تھی اور آئیڈک کافی اچھی تھی موٹر سائکل رہ بیٹھ کر رہا عمر کتنی ہو گئے اس کی عمر کتنی ہو گئے اس کی عمر کتنی ہو گئے اس کی 30 سال مکری ہونا چاہیے اپنا یہ ہوئی ایک آدمی آیا اور آ کے میرے رکھو جا سینیس کا پیمنٹ کا ملتا ہے میں نے یہی ملتا ہے تو کتنی دیر سے ملے گا میں نے پر چلے کے آؤ چلا گیا اس کے چار پاہی میٹھ بار تاری پانس آت میٹھ بار ایک دم آیا اور اس نے یہ سیڈک پٹک پر اندر آگے ہو ہاتھ میں بکا ٹائپ لیا تھا بولا نکال میں نے اس کو چل بھاگی در سے بھریا کہ کہ اس نے دا غلی سے بھالیاں ملتا ہی دیا کہ اس نے پراریک نکال Ça 지금 بھالیاں کمراج میں بنے گا ساڑھے چھے کروڑ روپے کی لاغت سے مہاوید دیالے بھون سانسد روڈ ملناغرے ون ویدائق ممترمینہ دوارہ ڈگری کولیج کا بھومی پوجن کیا گیا اس کولیج سے کمراج سہت آس پاس کے کئی گاؤں کے شاتروں کو لاپ ملے گا جس سے کمراج کا شکچہ اس طرح میں وکاس بھی ہوگا اس افسر پر ویدائق ممترمینہ نے کانگریس کے نیتاؤں کی تلنا مینڈکوں سے کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سمجھ سمجھ پر باہر نکل آتے ہیں وہیں سانسد ناغر نے کہا کہ سروادیک کار ری چانچوڑا ویدائق میں ہوئے ہیں ساتھ ہی بھوشش میں پاروٹی پر بڑا باند بھی بنے گا وہیں شیطریے سانسد روڈ ملناغر نے کہا کہ سروادیک کار ری چانچوڑا ویدان سبا شیطر میں ہی ہوئے ہیں بھوشش میں پاروٹی پر بڑا باند بھی بنایا جائے گا اے وام سیہور پر مان نرمدہ کا پانی لنک کر کر پاروتی میں لائے جائے گا اس سے سارا شیطر لابانویت ہوگا لڑکیاں اور ہماری لڑکیاں کئی تو پندے کمراج ساپی دور پڑتا ہے کمراج کے علاوہ اپن بار سا ہڑا نیلو تو چاہ چھوڑا بہت زیادہ دور پڑتا ہے اور اس کے علاوہ یا راؤگر جاتے ہیں یا گناہ پڑنے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری یہاں کولیج نہیں ہے تو اس کے بعد مکمانٹی جی نے گوشتے کی تھی کہ آپ کے ہاں کمراج میں کولیج ہوگا اور کولیج ہوا بھی اور دو تین سال سے کلاشیں بھی لگ رہے ہیں اور اس کے بعد آج یہ بیلڈنگ کا بھومی پوجن آج یہ بیلڈنگ کا بھومی پوجن ہونے جارہا اور صحیح بات ہے جب کولیج کی بیلڈنگ بن جائے گی تو اس کے بعد ہمارے بچوں کو پڑھنے میں اور زیادہ اچھا لگے گا اور سندر اور آدمیق طریقے کی یہ بیلڈنگ بنے گی ہمارے سیکے دار صاحب اور ہمارے پی آئیو کے ہی صاحب اور انجینئر صاحب سے یہ ہی کہیں گے بھومی شاندار آدمیق طریقے کی یہ بیلڈنگ بنے پورا گناہ دلے کا آدھرس یہ دگری کولیج ہونا چاہیے روچی نہیں ہے میرے روچی اگر ہے میرے روچی اگر ہے سب سے پہلے تو یہ سٹریٹ سٹریٹ کا الیکٹریفی قسم کیسے ہو اس کا ودھو تکار کیسے ہو اور ایج سو اٹھایسی شروع سٹاپیس کے لیے ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا میرے روپیہ لیکن ودھو تکار کے لیے ایج سو اٹھایسی کروڑ روپیہ سکرس کروایا اور روٹیہ ہی سے لے کر کے مکس تکہ روٹیہ تین کے آدھار پر پانچ سو روپیہ کنٹل سرکار آپ کے خاتے میں ڈالے گی کمراس سے ہمارے صحیح ہوگی کپل نام دیوگی ریپورٹ سمویدہ شکشکوں کے فارم ان دنوں بھرے جا رہے ہیں وہیں ان فارم کے بھرے جانے کو لے کر شہر کے کچھ یواؤ نے آج جلہ کلیکٹر کو ایک گیاپن بھی دیا ہے یہاں یواؤ کی مانے تو جو فارم بھرے جا رہے ہیں ان میں بی ایڈ مانگا جا رہا ہے جبکہ جو چھاتر چھاترہ ہیں ابھی بی ایڈ کر رہے ہیں ان کے فارم یہاں سویکار نہیں کیے جا رہے ہیں آج جلہ کلیکٹر سے گیاپن کے مادیام سے یواؤ نے مانگ کی ہے جو چھاتر چھاترہ بی ایڈ کر رہے ہیں ان کے فارم لیے جائیں ایسا کوئی بھی کل نکالا جائے مانگ کی ہے مانگ کی ہے مانگ کی ہے کہ ابھی جو مانگ کی سکچہ پاتر پر میں جو ایڈ کر رہے ہیں پرانتو جو ڈی ایڈ بی ایڈ رننگ والی سٹیوڈینٹ ہے سب ہی سنسطہوں سے الگ الگ سنسطہوں سے ہیں تو وہ ان کے فارم بھرے نہیں ہو رہے تو ہماری آتا ہے امید ہے مکہ بندری جی سے سیورا سنگی سے کہ وہ ہمارا آویدن سکار کریں اس کے بعد اگر یاد ہم ایڈ کر رہے ہیں اگر نہیں ہوتے تو کل سمشہ نہیں انرسٹ کر دیے جائے کلیکٹر صاحب کے گیاپن دینے جا رہے ہیں اس کے بعد میں مکہ منترک نام جو گیاپن ہے ڈیجی آنہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی موسیقی